یہاں سے نوٹ بک اوپن کریں گے یہاں پہ یہ پیلٹس پیلٹس میں جائیں گے اور بیسک میت ایسٹنٹ تو یہ ہمارے پاس یہ بیسک میت ایسٹنٹ آنگے اس میں یہ سارے سیمبلز فریکشنز ویرا ہم سارے لکھ سکتے ہیں سپوز ہم نے فریکشن لکھنا ہے تو اس کو کلک کریں گے اے اور بی اور پھر اس کے بعد نیکس لائنگ میں آ جائیں گے یہ سکیر روٹ لکھنا ہے تو اس سیمبل کو پریس کریں گے اور اس طرح لکھیں گے اسی طرح اگر کوئی سکیر لکھنا ہے تو یہ والا سیمبل ہے یہاں پہ ایکس اور ادھر سکیر لکھتے ہیں اور پیرامیٹرز لکھنے ہیں سپوز ہم نے یہ سارے پیرامیٹرز لکھنے ہیں اومیگا بیٹا ایچ لیمڈا تو یہاں پہ یہ الفہ بیٹا پہ کلک کریں گے یہ سارے سیمبلز آگے یہاں سے جب ادھر کلک کریں گے تو یہ لائن آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اب اومیگا لکھیں گے اومیگا is equal to 0.04 پھر انٹر کیا نیکس لائن میں ہم نے بیٹا ایچ لکھنا ہے تو یہ بیٹا لکھا پھر اس کو سیلیکٹ کیا اور ادھر ہم نے سابسکرپٹ پہ کلک کیا اور یہ بیٹا ایچ لکھ دیا بیٹا ایچ is equal to 0.07 پھر اس کے بعد انٹر اور ہم نے capital لیمڈا لکھنا ہے ہمارے پاس capital لیمڈا ادھر نظر نہیں آ رہا تو اس کو ادھر کلک کریں سپیشل سیمبلز اور پھر یہاں پہ لکھو capital لیمڈا اس کی ویلیو is equal to 0.09 اس طرح لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ اب بیٹا ای اسی بیٹا ایچ کو یہاں سے کپی کریں گے اور انٹر کریں گے بیٹا ایچ اور یہ جو ہمارے پاس ایچ لکھا ہوا ہے اس کو بیٹا ای سے replace کر دیں گے 0.07 اب بیٹا ایچ اور بیٹا ای دونوں یہ بیٹا کو ہی represent کر رہے ہیں بیٹا پرامیٹر use ہو رہا ہے تو اس کو کیا کریں گے سپوز ہم بیٹا ایچ کی جگہ پہ کوئی اور factor replace کر دیں گے پیرامیٹر replace کر دیں گے سپوز ہم بیٹا ایچ کی جگہ پہ gamma replace کریں گے تو اس کو لکھ دیا بیٹا ایچ equal to gamma اب یہاں پہ بیٹا ایچ کی جگہ پہ gamma لکھ رہا ہے اس کو select کریں گے اور right click کریں اور اس کو comment کر دیں اور یہ بیٹا ایچ کی جگہ پہ یہاں پہ gamma لکھ دیں اور بیٹا ای try یہ کریں کہ جتنے بھی یہ subscribe میں آ رہے ہیں ان کو کوئی اور symbol لکھ دیں اب بیٹا ای کو اسی طرح بیٹا ای کو سپوز ہم یہ roll لکھ دیں اور پھر اسی طرح اس کو select کر کے رائٹ کلک کریں اور کمنٹ کریں اور بیٹا ایچ جگہ پہ رو لکھ دیں اور بیٹا ایت بیٹا ایچ کو ہم نے گیمہ کہا ہوا ہے اس کی جگہ پیجے گیمہ لکھ دیا پھر اس کے بعد ملٹی پلائیڈ بائی لیمڈا لیمڈا لکھ دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو فریکشن میں لکھنا ہے فریکشن میں ہمارے پاس پہلے میو ہے تو یہاں سے میو پھر اس کے بعد ملٹی پلائی کی جگہ سٹیرک لکھیں گے اور ایپسائلن پلاس ڈیلٹا پلاس میو ایپسائلن پلاس ڈیلٹا پلاس میو لکھ دیا پلاس اسی طرح آگے یہ سیکنڈ ایکسپریشن لکھ دیں گے سیکنڈ ایکسپریشن میں ون مائنس مائیگا اسی کو کپی کر لیں یہاں پہ پیسٹ کریں اور ون مائنس مائیگا بول سکیر ہے ون مائنس مائیگا کو سیلیکٹ کریں اور اس سیمبل پہ کلک کریں تو یہ آ جائے گا جی سکیر اس کے بعد آگے الفا سٹیرک اور الفا اور بیٹا ای بیٹا ایک جگہ پہ رو آ گیا اور آگے ملٹیپلائیڈ بائی لیمڈا اور ڈی نومینیٹر میں میو اس کے بعد کیپا آگے یہاں سے کیپا پہ کلک کر لیا پھر اس کے بعد ملٹیپلائیڈ سائلن پلاس ڈیلٹا پلاس میو پھر اس کے بعد ملٹیپلائیڈ وہ سگر پہ کلک کر لیا ہے پھر اس کے بعد